اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ یہاں پہ میں بنا رہی تھی ازلان کے لیے چوکلٹ کیک یا سپنج کیک اس کی برد پر تھی 16 اکتوبر کو اور اس دفعہ وہ مجھ سے انسسٹ کر رہا تھا کہ ماما مجھے گھر میں کیک چاہیے تو میں نے ویسے تو براؤنیز بناتی رہتی ہوں تو اس دفعہ میں نے ٹرائے کیا چوکلٹ کیک یا سپنج کیک ٹرائے کروں تو اس کے لیے میں نے ایک کپ لیا تھا میدہ اور وان اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے لیا تھا بیکنگ پاودر اور ہاف کپ میں نے لیا تھا کوکا پاودر اور اس کے ساتھ ہی میں نے وان فورت ٹی سپون میں نے لیا تھا بیکنگ سوڈا ان سب برائن گریڈینٹس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور سٹرینر میں سٹرین کر لیا تھا یہ کیا ہے اگلان یہ کیا ہے کھلے دیکھو میں کوئی کھاٹ سمٹھا لے دو مللہ کے چٹ سینڈ ابھی جو یہ دیکھتے میں کیس پان رہا اور میں بھی کیا اور یہ کیس کچھ میں مان رہا ہے یہ بھی بتائیں آہ آس می بارٹے اور ماما بنا رہے ہیں کیس اور نہ ہم کپے چینڈ کر چاہتے ہیں اسلام ہر تھوڑی دیر کے بعد آ کے چیک کر رہا تھا کہ ماما بنا رہی ہے کہ نہیں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہا تھا اس کو برثڈے کا بہت شوک ہے چاہے اس کی اپنی ہو یا کسی کی ہو وہ بہت انجوائے کرتا ہے اور ماشاءاللہ سے اب تو فائیویئس کا ہو گیا ہے ہر بچے کو آج کل برثڈے کا بہت شوک ہوتا ہے بہت انجوائے کرتے ہیں بچے برثڈے کو تو یہاں پہ میں نے بلینڈنگ جار لے لیا تھا جگ لے لیا تھا سوری اور اس میں میں نے ایک کپ ڈالا تھا آئل اور تین ایکس میں اس میں ایڈ کیے تھے ون کپ میں نے شگر ایڈ کیا تھا ون اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں وینیل ایسنس ڈالا تھا اور ہاف کپ ہی میں نے اس میں ملک ایڈ کیا تھا اور اس کو بلینڈنگ جار میں اچھے سے میں نے بلینڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو ڈرائی انگیڈینٹس ہیں اس میں میں نے اس کو اچھے سے فولڈ کر لیا تھا مجھے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کیک وغیرہ بنانے کا سسٹر بناتی رہتی ہیں تو اس سے تھوڑا بہت میں نے سیکھ لیا ہے ازلان کو بنا کے دیتی رہتی ہوں براؤنیز وغیرہ اینڈ پہ میں نے اس میں ہاں ون ٹی سپون وینگر بھی ایڈ کیا تھا کیک ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیا تھا کتنا زبردست بل ہے اس کو سرکر پلیٹ میں رکھتے ہیں بس جی یہاں پہ میرا کیک ریڈی ہو گیا تھا میں نے اس کو مائکروویم میں رکھا تھا ٹین منٹس کے لیے مائکروویم میں جلدی بن جاتا ہے کیک ویسے تو پتیلے میں بھی ہم لوگ رکھ لیتے ہوتے ہیں لیکن پتیلے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو مائکروویم میں ہی رکھ لیا تھا تو یہاں پہ میں فروسٹنگ کے لیے چوکلیٹ ریڈی کر رہی تھی ایسے تو مجھے کوکنگ چوکلیٹ چاہیے تھی یا ڈاک چوکلیٹ چاہیے تھی لیکن وہ مجھے نہیں مل سکی تو میں نے ڈیری ملک پرینگ جو ہے اس کو میں نے گرم کریم میں اچھے سے مکس کر لیا تھا کریم کو میں نے گرم اس لیے کیا تھا کہ چوکلیٹ جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اس کو اچھے سے میں نے ملٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے پھر ساوس پین لے کے اس میں پانی ڈال کے مطلب ڈبل بوائلر کی مدد سے اس کی جو کریم کے جو پارٹس رہ گئے تھے ملٹ ہونے کے لیے ان کو اچھے سے ملٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا ملک بھی ایڈ کیا تھا کہ جو چوکلیٹ کی کنسسٹنسی ہے وہ اچھی ہو جائے تو یہ دیکھیں جی میری چوکلیٹ ریڈی ہو گئی تھی دیکھیں اس کو میں نے پھر سپیکچولا کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیا تھا جو لمز وغیرہ رہ گئی تھی ان کو بھی میں نے ریموف کر دیا تھا یہاں پہ اور ادھر دیکھیں جی سلیمان کی کام وہ ماما کے ساتھ ساتھ تھے جو جو میں کام کر رہی تھی میری ساتھ ساتھ تھے وہ کیوں کر لیوں ہم کیوں کر لیمانی ہیپی ورث دے تو یوں ہیپی ورث دے تو یوں اپنے کی بھی ساتھnder یوں ہم 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 کیونک یں ہم ہمارا کیک یہ ہے جانو کے گفت جن کی مانو بری حالت کر رہے ہیں حرام سے حرام سے حرام سے دکھائیں کیا گفت ہے یہ بھی ڈائنہ چاہ رہے ہیں یہ ہے رافی بھائی اور آپی کو ڈائنک یو بول دو آپ نے ڈائنڈی کھا رہے ہیں ڈائنڈ 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 جا رہے ہیں ازلان کی برثتے سیلیبریٹ کرنے کے لئے گھر میں بس تھوڑا بودھ کل کیک کٹا تھا اور ابھی وہاں ادھر سیلیبریٹ کریں گے اس کی برثتے جانو کی جانو دیکھیں یہ یہ دیکھیں جانو کی نئی ڈریس ہاں وہ سامنے ہے یہ دیکھتے رہے ہیں پتہ چل جائے گا ابھی آگے جائیں گے پتہ لگ جائے گا ایڈیگذار اس نے ایڈیگھان گیا تو آپ نے پتہ لے سوڑ رہا ہے کے دیکھیں گیا ایک ہے یہ سطح ہیں یہ کیا دکھا رہا ہے دیکھو سلام شرم خیصل مسجد کی تھوڑے سی پاس ہے یہاں جی تھوڑے سی پاس ہے اسی مسجد کے پاس ہی جانے ہم لوگوں نے ممو بس آئیت تاہو بگو یہاں سے رائٹ ہو رہا ہے یہ جو مور ہے یہاں سے رائٹ سائٹ پہ جاؤنے یہ سندھی اشارہ جانے دیانا ممو وہاں سے رائٹ ہو رہا ہے جا گئے کہ آپ لوگ ساید خان اور وہاں مندر بھی بنا ہے اوپا جگئے اچھا آپ لوگ کب گئے تھے امامو اپسی دے جاتے رہے ہیں پھر اب آپ نے رائٹ ہونا ہے آگے مین مرگلہ روپ لوکیشن لگی ہوئی ہے اس جی ہم کافی نیٹ پہنچ گئے ہیں ہم لوگوں کو راستے کی سمجھ رہی ہیں اس وجہ سے کافی دیر ہوگی ہے شکر ہے پہنچ گئے الحمدللہ یہ لیمہ با جی لیمہ با جی اس پہنچ گئے وہ ہائٹ پہ ہے کافی شلیمان اور آمشی آمشی مانی چلے 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 جانو جانو آج تو ہم نیچے سے اوپر ہی آ رہے ہیں تو ہم نیچے سے اوپر ہی آ رہے ہیں نا بی بی سیگو ہم نیچے سے اوپر ہی آ رہے ہیں ہم نیچے سے اوپر ہی آ رہے ہیں